اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بھی تمہاری چینل پہولیں ٹوگیٹر امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے تو ایک اور سوال ہے جو سٹورنٹس کافی زیادہ پوچھ رہے ہیں اور مجھے میسیج کر کے بھی پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمارا کالج بہت دور پر گیا ہے یا پھر سر ہمارے کالج کا نام یہ ہے ہم چاہتے تھے ایک بڑے کالج ایک نامور کالج میں ایڈمیشن لینا لیکن ہمارا وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہو سکا یا پھر سی کیپ کو ہم نے فارم جو فیل کیا تھا اس میں جس کالج میں ہمارا نمبر تھا اس میں بھی ہمارا ایڈمیشن نہیں ہو سکا اور جب ہم کلیم کروا رہے ہیں تو ہمارا کلیم نہیں ہو پا رہا بلکہ لکھا رہا ہے سیٹ فول ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو چلے آج اس کے بارے میں دسکشن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بھی کنفیوجن ہوگی نا وہ تمام کنفیوجن کیا ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کیا ہو جائے گی دور ہو جائے گی کیونکہ میں آپ کو کیا کروں گا تمام چیزیں بتاؤں گا تمام فیکٹ بتاؤں گا کہ کالیج سے کتنا فرق پڑتا ہے اور کس طریقے سے نمبر آپ حاصل کر سکتے ہو تمام چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اسٹوڈن یاد رکھنا ہمارے پاس جو کالیج کے فارم سٹھیم ٹھیک ہے آپ نے فیل کیا کالیج میں آپ کا ایڈمیشن بھی ہو گیا اور 24 اگست تک آپ کو کیا کرنا ہے وہ تمام چیزیں کو سپمیٹ بھی کروانا ہے لیکن مسئلہ یہ آئے گا سٹوڈن کے آپ چاہتے تھے جس کالیج میں ایڈمیشن لینا اس کالیج میں نہیں ہوا اور بہت سائے لوگوں کا جس کالیج میں ایڈمیشن چاہتے تھے اس کالیج میں ایڈمیشن ہو گیا تو آپ کو بہت 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 کانگزولیشن کے آپ کیا ہو سکے سٹوڈن آپ کو جو چیز چاہیے تھا آپ کو مل گیا اور جن سٹوڈن کو نہیں ملا مطلب ان کا جو کالیج ہے وہ کافی دور پر گیا کسی ایک دور علاقے میں پر گیا تو سٹوڈن جو سب سے زیادہ مشکل آتی ہے وہ گلز کو آتی ہے گلز کو اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ دور دراز علاقے میں جانے میں تھوڑا گریز کرتی ہیں کیونکہ ان کے گھر سے دور ہو جاتا ہے اور جب دور ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ کالیج اچھا ہونا چاہیے اگر کالیج اچھا بھی نہ ہو اور دور بھی سینٹر پر گیا ہو تو اس میں کیا جاتا ہے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے کالیج میں ایڈمیشن دور ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے سمپلی آپ جو گلگلز ہوتی ہیں ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے مطلب کالیج کا نام تو وہی رہے گا جیسے آپ کا اپوہ کالیج میں ایڈمیشن ہو گیا تو آپ کا نام اپوہ ہی رہے گا سب کچھ وہی ہو گا لیکن آپ کے جو کلاسیس ہو گی وہ کسی اور کالیج میں ٹرانسفر ہو کر کے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بات کرنا ہوتا ہے آپ کو کالیج میں جا کر کے آپ کی کلاسیس اور آپ کا تینڈر اس کالیج میں ہو گا دوسرے کالیج میں ہو گا لیکن امتحان جو ہو گا وہ اپوہ کالیج سے ہی ہو گا ٹھیک ہے اسی طرح سے بوائس کا بھی کیا جا سکتا تو ایک چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے اتنا زیادہ گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے یاد کرنا ہے آپ نے آپ کو بالکل چل محول میں رکھنا ہے کیونکہ کالیج سے کوئی زیادہ فرق آپ کے امتحان میں نہیں پڑے گا ایک چیز کو یاد رکھنا کالیج سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کالیج اصل میں جو ہائیس پرسنٹیج جو کالیج ہوٹی اس کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو نا وہاں پہ ایڈمیشن سارے اچھے بچے چلے آتے ہیں اور جب سارے اچھے بچے چلے آتے ہیں تو زائی سے باتے ہیں کہ اس کالیج کا ریزل بھی سب سے اچھا آئے گا ایسی ہوگا اگر آپ اچھے کالیج چلے گئے تو آپ کا ریزل اور سارے اچھے بچے ہیں تو زائی سے باتے اس کالیج کا ریزل اچھا آئے گا اور ایک کالیج ایسا ہے جہاں پہ سب کے کم پرسنٹیج والے بچے گئے ہیں تو زائی سے باتیں وہاں کا result کام آئے گا ٹھیک ہے یہ ایک fact کی بات ہے ٹھیک ہے یہ مس سمجھے لیکن یہ بلکل مس سمجھنا ہے کہ اگر آدم جی college یا ST Lawrence یا BMPCHS جو گیا یہ تمام college میں اگر اچھے بچے گئے ہیں کہ اس سب کے سب ہی pass ہو کر نکلیں گے نہیں بلکل نہیں ہے میرے پاس ایسے بہت سارے students ہیں جو کہ آدم جی میں رہ کر کے بھی قریباً دو سے تیم papers میں کیا ہوئے student fail ہو گئے کیونکہ پتہ آپ کو نائمومیٹرک کا سسٹم کے کس طریقے سے انسان کیا ہوتا ہے آپ نے آپ کو pass کرتا ہے اور پھر جب college میں جاتا ہے تو ایک کسیٹ عداد جو ہوتی ہے students کی وہ کیا جاتی ہے وہ fail ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو اپنی preparation کرنی ہے اس کے تمام lecture پڑھو جانٹو گیڈر کے اندر ایمرس کوچنگ سینٹر کے اندر موجود ہے آپ جا کر کے کیا کر سکتے ہو اسے avail کر سکتے ہو اگر آپ کو میرے گروپ میں آئر ہونا تو آپ کے پاس میرے نمبر شو ہو ہو گا اس میں آپ نے مجھے میسج کرنا ہے تو میں کہہ کر دوں گا آپ کو اپنے گروپ میں بھی آئٹ کر دوں گا ساتھ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں students کہ اگر آپ کو کوئی بھی issue ہے تو آپ physically classes لے سکتے ہو انتہائی کم فیس کے اندر ہم آپ کو تمام سبجیکس کے لیے physical classes اپنے کوچنگ ایمرس کوچنگ سینٹر میں میں دے رہے ہیں آپ کے پاس نمبر شو ہو ہو گا اس میں آپ اس کی details لے سکتے ہو تاکہ کیا ہو سکتے student آپ کے board کے پیپر کی تیاری بیس طریقے سے آسانی سے کیا ہو سکے student ہو سکے میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ کے نمبر سا سکے کیونکہ کیا ہوگا آپ کے نمبر سا آئیں گے رضائی سے باتیں آپ مجھے خوشی ہوگی کیونکہ میرے چینل سے پڑ کر کے میرے چینل سے ویڈیو دیکھ کر کے آپ نے کیا کر رہا اپنے آپ کو آگے بھڑھایا اور پھر یونیورسٹری لیول تک بہت سکے تو بس یہ کہوں گا student کہ آپ نے دیکھنا ہے college سے کوئی فرق زیادہ نہیں پڑھتا میرے کچھ students نے یا پھر میرے کچھ دوست ہیں جو مختلف college میں جن کا admission ہو گیا تھا کسی lawyer college میں لیکن ان کی percentage اچھی آئی کیوں کیونکہ ان کی presentation اور ان کے جو یاد انہیں کیا تھا انہیں بیس کیا تھا اگر آپ صحیح طریقے تیاری کرو گے اور اپنے پیپر کی presentation اچھی رکھو گے تو آپ کے مارکسس ورم بہت اچھا آئیں گے انشاءاللہ آپ سے آپ کی تمام confusion دود ہو چکے ہوگی انشاءاللہ آپ سے ایک نیو ویڈیو ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اپنا خیال رکھو اپنے ایر وی کا خیال رکھو دعاو میں یاد رکھو اللہ حافظ